نمسکار دوستو باگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتفہ نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں رسی پہنچ چکا ہے بچانے کے لئے لکشمی کو اور دوستو یہاں پر ساتھ میں ملسکا الگ ہے کیونکہ ملسکا بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ آخرکار لکشمی ہاں سے کیسے بستی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر ملسکا ایک الگی طریقہ کی چالپٹی کھیل رہی ہے تاکہ کسی کو بھی کسی بھی طریقہ کا پتہ نہیں لکھوائی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی بدلے گی نیا نظارہ بدلے گا ٹوشٹ بدلتا ہوا آنا والا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں واقعے میں ایک جوڑ دار دھماکہ ہونے کی کافی وڈی امید لگائی جا رہی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے یہاں پر وکرانت سادھی کر لینا چاہتا ہے جلد سے جلد لکشمی کے ساتھ میں کیونکہ ملسکر نے اس کو سہمت ہی دی تھی اور ملسکر نے یہ بولا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے سادھی کر کے اور جلد جلد لکشمی کو میری جندگی سے باہر نکالو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ رسی کچھ ایسا ہونے ہی نہیں دے گا کیونکہ وکرانت نے بولا تھا لکشمی اگر تم میرے سے سادھی کر لگی تو میں سالوں اور ساتھ میں آئیوس کو چھوڑ دوں گا لیکن آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سالوں اور آئیوس کے لیے واقعی میں لکشمی کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن رسی نے بول دیا ہے کہ ابھی میں جندہ ہوں اور جب تک میں جندہ ہوں تب تک میں کچھ نہ برا ہونے دوں گا اور نہ میں خود برا کی سکسات میں کرتا ہوں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں واقعی میں کافی بڑا ٹوشٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے سبھی لوگوں کی نگھائیں اس میں ٹکی ہوئی ہے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک بہت بڑی ریالٹی ہے بہت بڑا سچ ہے دوستو جو آپ لوگوں کے بیچ میں اب آنے جا رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہوگا وہ ہم ایک الگ ہی طریقہ سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن دوستو وہیں پہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو